اماد وصیم بغاوت پر اترائے ایشا کپ دوزر تیس میں سیلیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے اماد وصیم دل برداشتہ ہو کر پاکستان کیگٹ بورڈ اور بابا رزم کی عبارے میں وہ کچھ کہہ گئے جو انہیں شاید نہیں کہنا چاہیے تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ انہیں اب فیوچر کے کسی بھی ٹورنمنٹ میں شاید پاکستان کیگٹ ٹیم میں سیلیکٹ نہ کیا جائے اماد وصیم کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایشا کپ اور افغانستان کی خلاف سیریز میں پاکستان کیگٹ ٹیم میں لازمی طور پر شامل کیا جانا چاہیے لیکن پاکستان کیگٹ بورڈ نے کسی کی ایک نہ سنی اور اماد وصیم کو ڈروپ کر دیا ہے پاکستان کی افغانستان کی خلاف سیریز اور ایشا کپ دوزر تیس کے سکارڈ میں اماد وصیم کے بارے میں سوچل میڈیا پر کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں جہاں ہیں اماد وصیم کے فینس کہہ رہے ہیں کہ بابا رزم کی محمد عامر یا پھر کراچے کینگ سے لڑائی میں اماد وصیم کا کیا قصور ہے اور وہ سارا کا سارا بدلہ اماد وصیم سے کیوں لے رہے ہیں اب یہ بات سچ ہے یا پھر نہیں کیونکہ بہت سی خبریں بھی آ رہی تھی کہ اماد وصیم کو پاکستان کیگٹ ٹیم میں شامل نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ بابا رزم خود ہیں اور بابا رزم نہیں چاہتے کہ اماد وصیم کو پاکستان کیگٹ ٹیم میں شامل کیا جائے اور ان کی جگہ پر محمد نوازی سب سے بیسٹ ہے ویسے آپ کے کہتے ہیں کہ کس کو شامل کیا جانا چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں لیکن اماد وصیم کے اگر بات کی جائے تو اماد وصیم کا کہنا تھا کہ بابا رزم صرف شکل سے معصوم ہیں پاکستان کیگٹ ٹیم کے اندر اور پاکستان کیگٹ بورٹ کے اندر پسند نہ پسند کا یہ جو کلچر ہے وہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا اور ذاتی پسند کی بنا پر کھلاڑیوں کو ڈراؤپ یا پھر کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کب بند کیا جائے گا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن میری ایشہ کپ میں لازمی طور پر جگہ بنتی تھی اس کے بعد شاہد خان افریدی بھی میدان میں آئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ اماد وصیم نوڈ آؤٹ ایک بہت اچھا ڈراؤنڈر ہے اگر انہیں ایشہ کپ میں سیلیکٹ نہیں کیا گیا تو اٹ لیسٹ ان کو ورلڈ کپ 2020 میں پاکستان کی ٹیم میں لازمی طور پر شامل کیا جانا چاہیے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا مزید از یہ اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب بھی لازمی طور پر کر دیجئے گا